ہائی ایفریون اسلام علیکم میں ہوں دوبہ دورانی اور ایک بار پیس اپنی روٹین شیئر کرنے جا رہی ہوں رمضان شروع ہو چکا ہے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات اور یہاں پہ یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہم اپنی جو دو برٹس تھے ان کے ساتھ دو برٹس اور خریدے ہیں تو اس کا پنجرہ بڑا لیا ہے تو ہم وہ فکس کروا رہے ہیں حق تاکہ یہاں پہ ہم اسے آرام سے لٹکا سکے اور وہ آرام سے یہاں پہ سیفلی لٹک سکے اور اس کے علاوہ ہم نے کامن میں بھی ایک حق لگوا ہے تاکہ وہاں پہ بھی ہم ہینے رکھ سکیں کیونکہ اب شارجہ میں گرمی بہت پڑتی ہے تو ہم نے جس سے برٹس کھڑیتے ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ انہیں زیادہ گرم گرمی میں مت رکھئے گا ورنہ یہ مر جائیں گے تو ہم نے یہی سوچائے کہ ان کو جب دوپیر کا ٹائم ہوگا میں اسے اپنے گھر میں ریلے لیا کروں گی وہاں پہ سیفلی لٹکا دیا کروں گی تو اس لئے ہم نے یہاں پی بھی دو ہک لگوا ہے اور میرا جو مینڈور ہے بہار کا وہ اس جگہ پہ بھی دو ہک لگوا ہے تاکہ وہاں پہ بھی سیفلی اور آرام سے رہ سکے کس کس کا کیچن میرے کیچن کی طرح پھیلا ہوا رہتا ہے رمضان میں ایک چیز ہے ہم جتنا ابھی کیچن کو سمیٹ رہنا تو رمضان میں بس یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی پھیل جاتا ہے کیونکہ جلدی جلدی ہمیں افطاری بنانی ہوتی ہے سیڑی بھی جلدی جلدی بنانی ہوتی ہے ٹائم اتنا نہیں ہوتا تو اس میں بہت ہی پھیلا ہوا رہتا ہے اور یہ وہ ایئر فرائر ہے جس کا میں نے انبوکسنگ کی تھی تو اس میں میں نے فرائی کیا سموزے مگر مجھے بہت ڈرائی نیس والے لگے فرائی بہت اچھے ہوئے تھے ویڈاوٹ آئل کے لیکن مجھے بہت ڈرائی رہ گے میری فرینڈ نے مجھے یہی کہا کہ ہم نے یوز نہیں کیا فرس ٹائم یوز کیا اس لئے تمہیں ایسا لگ رہا ہے اور اس نے یہ مثال دی کہ ہم کبھی کوئی ایسی دوائی لیتے ہیں جس کا ذائقہ ہمیں پتا نہیں ہوتا تو وہ ہمیں ہمیشہ کڑوی لگتی تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے باقی یہ بہت اچھی چیز ہے سو میں آگے بھی اسے ٹرائے کرتی رہوں گے ہائی ہوپ مجھے اور اچھا لگے اس میں بنانا سو مجھے تو بہت عجیب لگاتا جب میں نے ساموزیں کھائے تھے فروٹ میں انار کو میں بہار رکھتی ہوں تاکہ انار سے جب فروٹ چارٹ بنانا ہو تو یہ ہمیں زیادہ کھٹا نہ لگے اور اس کے علاوہ یہ میں نے ہری مرچے ڈرائے کرنے کے لئے رکھی تھی دوپ میں اور مجھے اب اس کو بھی پیسنا ہے میں ہمیشہ مسالے روست کرتی ہوں تووے پر اور پھر پیس کر رکھتی ہوں یہ میری عادت بن چکی ہے اور اس میں زائقہ بھی اچھا ہاتا ہے تو مجھے ابھی بس یہ بھی پیسنا ہے اس کے علاوہ دکھی زیرہ ہے اس کو بھی میں نے روست کر کر ہی رکھا ہوا ہے اور میں دھنیا ہے دھنیا زیرہ ہے سابو دھنیا جو کٹا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی میں خود پیس کر اس طرح رکھتی ہوں اور یہ میں نے دھنیا اور زیرے کو روست کر کے پیس کر رکھا ہے اس کے علاوہ کالی میرچ ہوتی ہے اسے بھی میں خود ہی پیس کر رکھتی ہوں ہاں صاحب لال میرے جو کشمیری میرے جوتی ہے وہ میں پسی ہوئی لیتی ہوں باقی یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ دھنیا زیرہ ہے یہ سب چیزیں میں خود پیس کے رکھوں اس کے علاوہ میری عادت ہے کہ میں یہ پالک والک شروع سے ہی اس طرح سبزی کاٹ کے رکھتی ہوں تاکہ پکانے میں وہ کم رگے تو میں اس طرح پہلے سے ہی رکھی ہوئے تو اس لئے مجھے رمضان میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی اور یہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہری پیاز ہے بروکلی ہے سب میں نے اس طرح ہمیشہ رکھی ہوئی ہوتی ہے تو یہ مجھے پرابلم نہیں کرتے اور گوشٹ ہے میں گوشٹ کو اوپر رکھتی ہوں جو ابھی میرا زرہ رمضان میں آوٹنگ آؤٹ ہو چکی ہے بہرہ لیکن یہ میں اسی طریقے سے اور یہ وہ دو ہکے جو ہم نے اپنے برٹس کے پنچرے کے لئے لٹکا ہے جب وہ یہاں پہ لٹکتے ہیں تو میں یہ پینٹنگ ہٹا دیتی ہوں تاکہ وہ آرام سے لٹکے اور ان کو پرابلم نہ ہو کیونکہ اگر یہ پینٹنگ لگا کر اس کے اوپر لٹکاتے تو وہ پینچر پیز بھی ہلتا ہے موسیقی 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 موسیقی